موسیقی اب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ نے پہلی دفعہ موٹر سائیکل چلانا شروع کیا تھا کیا آپ پہلے ہی دن سے اپنے محلے کی یا اپنے شہر کی مین روڈ کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے تھے نہیں آپ نے یقیناً اپنے گھر کے گراج سے موٹر سائیکل کو چلانا شروع کیا ہوگا اس کے بعد اپنے گھر کے سامنے چھوٹی روڈ سے اور پھر ایونچولی اپنے شہر کی اپنے گاؤں کی سب سے بڑی جو مین روڈ ہے جہاں سب سے زیادہ ٹریفک ہے وہاں موٹر سائیکل چلانا شروع کیا ہوگا اسی طریقے سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جابز بگنرز کے لیے کون کونسی ہیں اس سیشن کے اندر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اب آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں تو پتا لگ گیا اور یہ بھی پتا لگ گیا کہ فری لانسنگ کی جابز کونسی ویب سائٹ سے دیکھنی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جابز نہیں کی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کونسی ایسی جابز ہیں کہ جس کے اندر وہ کونفیڈنٹلی کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جاب کر سکتے ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم اس پلیٹ فارم کو بھی دیکھیں گے یا ان پلیٹ فارمز کو دیکھیں گے جو سب سے زیادہ کومن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس لسٹ کے اندر ہے of course فیس بک فیس بک کو میں اس وجہ سے بیگنرز کی جاب کہتا ہوں یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لیے کبھی جاب نہیں کی ان کے لیے فیس بک میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ فیس بک ہم اپنی روز مرہ زندگی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے یوز نہیں بھی گیا تو وہ فیس بک کے بارے میں کبھی کے بعد جانتا بھی ہے فیس بک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے huge reach یعنی کہ آپ automatically billions of لوگوں کے ساتھ connect کر سکتے ہیں فیس بک کے تھو تو اگر آپ فیس بک کے اندر اپنی expertise کو develop کر لیتے ہیں اور confidence رکھتے ہیں کہ میں فیس بک کی ساری jobs کر سکتا ہوں تو آپ کو digital marketing field کے اندر سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اب فیس بک کے اوپر کس کس طریقے کی jobs آپ کو آتی ہیں یا آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر سب سے top پہ ہمارے پاس ہے ad campaigns یعنی اشتہارات اس کے بعد ہے marketing research کچھ companies آپ کو کہیں گی کہ آپ ہمارے customers کے ساتھ بات کریں اور ہمارے دیئے کے سوالات کے اوپر ان سے answers پوچھیں اور یہ آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس تیسے نمبر پہ آتا ہے brand loyalty یعنی کہ اپنے brand یا اپنا جو company ہے وہ customer کے ساتھ جو connect کرنا ہے تاکہ customer آپ کی company کے close ہوں اور آپ کی company کے ساتھ کھل کے اپنی چیزیں share کریں questions پوچھیں اور ایک regular customer بن سکیں اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس آتا ہے engagement customer سے بات کرنا یا user سے ان کے company کے facebook کے اوپر بیٹھ کے user سے بات کرنا اس سے اگر ہم آگے چلیں تو instagram نام کی ایک ایپ ہے مشہور ہے ہم میں سے کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں اور کچھ اس کو نہیں جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ instagram facebook کی طرح زیادہ popular نہیں لیکن ضروری بہت ہے instagram کے اوپر celebrities ہوتے ہیں actors ہوتے ہیں کچھ instagram celebrities کے نام سے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ follow کرتے ہیں اب ان celebrities کے ساتھ آپ کیا کام کر سکتے ہیں یا as a digital marketer آپ instagram کو کیسے use کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے celebrity following کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے brand کے لیے یعنی کہ اگر instagram کے اوپر کوئی ایک ایسی celebrity ہے کہ جس کو آپ contact کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری company کا product اپنی چینل کے اوپر دکھائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں جو آپ کے followers ہیں as a digital marketer یہ نوکری یا یہ جوب آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بعد instagram کا فائدہ ہے loyal fans یعنی کہ وہ followers کے جو ان celebrities کو دیکھ رہے ہیں وہ celebrity کے loyal ہیں تو اگر brand اپنا message اس celebrity کے طرح پہنچا رہا ہے تو اس کے جو followers ہیں اس celebrity کے وہ بڑے غوش سے اس brand کی بات بھی سنیں گے اور end کے اندر ہمارے پاس آتا ہے cost is better اب یہ cost is better کی بڑی ایک interesting چیز ہے ٹی وی کے اوپر اگر آپ نے کسی model کو لینا ہو تو اس کی ایک certain cost ہے اور وہ کبھی کبھار وہ cost high بھی ہوتی ہے instagram کے اوپر آپ کے پاس یہ فائدہ ہے کہ یہ cost low ہوتی ہے یعنی instagram celebrities جو ہیں وہ low cost کے اوپر آپ کے brand کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس platform ہے جی youtube کا ہم سب جانتے ہیں it's an alternative to television لیکن ٹی وی سے بہت زیادہ powerful ہے اس کے اوپر آپ ویڈیو ایڈز بھی دکھاتے ہیں اور اپنی company کا content جو ہے وہ youtube کے اوپر چلا سکتے ہیں پھر ہم اگر اس سے آگے چلیں تو آگے ہمارے پاس آتا ہے twitter again facebook کے مقابلے میں یہ software comparatively چھوٹا ہے کم لوگ use کرتے ہیں اس کو یہ public software ہے اس کے اوپر جب آپ نے اپنے brand کے بارے میں ایک hype create کرنی ہوتی ہے ایک shore create کرنا ہوتا ہے تو آپ twitter کا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں زیادہ تا twitter کون use کرتا ہے سوچئے celebrities اور politicians اس کے بعد ہمارے پاس end کے اندر جو سب سے common platform ہے وہ ہے blogger.com کا blogger.com وہ software ہے جس کے through آپ blogs بناتے ہیں ان blogs کے اوپر آپ specific content کو share کرتے ہیں اور اس content جو ہوتا ہے وہ relate کر رہا ہوتا ہے آپ کی story کے ساتھ یا آپ کی brand کی story کے ساتھ جس طریقے سے اگر آپ camera بنانے والی company ہے تو آپ اپنی camera related news جو ہے اس blogs کے اوپر رکھیں گے تو دوستو اس session کے اندر ہم نے کچھ اور چند digital marketing platforms کی بات کی آگے چل کے اگلے sessions کے اندر میں detail میں آپ کو ان jobs کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک beginners کے لیے ضروری ہیں اور اس کے لیے skill سیکھنا بھی بہت ضروری ہے موسیقی